دوستو اگر آپ بھی بٹس رکھتے ہیں اور آپ کے بٹس جو ہے وہ اوپے نے ریا یا چھت پہ یا جہاں پہ ڈیریک ہوا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تھنڈ کا موسم آ چکا ہے اور تھنڈ کے موسم میں کیا ہوتا ہے اگر ڈیریک بٹس کو ہوا لگ جاتی ہے تو بٹس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے جس سے بٹس بیمار ہو جاتے ہیں بیمار ہونے کی وجہ سے بٹس کو ایک پیر بھی ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو آپ اپنے جو سیٹ اپ ہے تو اسے کس طرح سے کبر کرے اگر آپ کے پاس ماسٹر کیج ہے یا بہت بڑا کیج ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو اسے کس طرح سے پیک کیا جائے جس سے آپ کی جو بٹس ہے اسے ٹھنڈ نہ لگے تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو بہت سارے جو میرے بھائی ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے جو سیٹ اپ کو وہ کپڑے سے کبر کروں یا پھر پلاسٹک سے تو میں تو ہمیسہ ہر سال جو ٹھنڈ آتی ہے تو میں پلاسٹک سے کبر کرتا ہوں اور ہمارے بٹس جو ہے اسے ڈیریک ہوا نہیں لگتا ہے کیونکہ کپڑے جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا آپ دیکھیں کہ ہوا بھی جو ہے وہ پاس ہوتا ہے جس سے جس کے وجہ سے بٹس جو ہے وہ بٹس کو ٹھنڈا لگ جاتے اور بٹس بٹس کو بیمار ہونے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے آپ اسے پلاسٹک سے کبر کریں اور پلاسٹک سے کبر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو سن کا جو لائٹ ہوتا ہے تو وہ سن کا لائٹ بھی آپ کے بٹس کو ڈیریک لگتا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دیکھا دوں کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں تو آپ لوگوں کو بالکل بھی لگ رہا ہوگا کہ اس میں نہیں دیا ہوا ہے لیکن میں نے اتنا آپ دیکھ سکتے کہ میں کون سا پلاسٹک دیا ہوا اور جو بٹس کو ڈھوپ بھی آپ دیکھ سکتے کس طرح سے یہاں پہ آ رہا ہے پلاسٹک سے ڈھاکنے کا اس میں کیا ہوتا ہے بینیفیٹ بہت سارا بینیفیٹ ملتا ہے سب سے پہلے جو بینیفیٹ ہے تو ہوا کو پلاسٹک روکتا ہے اور جو سن کا لائٹ ہے وہ آپ کے بٹس کو بھی لگتا ہے جس سے بٹس کو سن لائٹ ملتا ہے بیٹامین ڈی تھری ملتا ہے اور اپنے بٹس ہیلدی رہتے ہیں اور کپڑے مار دینے سے کیا ہوتا ہے کپڑے اگر کپڑے سے پیکنگ کریں گے پورے سیٹ اپ کو تو کیا ہوگا کہ پورا اندھیرہ ہو جائے گا سیٹ اپ اور جو سن کا لائٹ آنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا اور وہ پوری طرح سے ہوا کو روک بھی نہیں سکے گا تو اس لئے آپ پلاسٹک سے اپنے سیٹ اپ کو کور کریں اپنے جو بٹس کا ماسٹر کیج ہے یا کوئی سا بھی کیج ہے اگر آپ کو ڈائریکٹ ہوا لگ رہا ہے تو آپ اسے پلاسٹک سے ہی کرنے سے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا گا جب بھی آپ کور کریں تو آپ یہ خاص دھیان رکھیں کہ جو روم کے اندر وہ گیس نہ ہو گیس کے وجہ سے جو بٹس سے وہ مر بھی سکتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو آپ انڈیلیشن کا خاص دھیان رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں مرمانہ اپنیں بٹس کے لئے یہ کیا ہوں کہ جب بھی زیادہ گرم اندر لگتا ہے تو میں اس طرح سے اٹھا دیتا ہوں اور پھر میں گرا دیتا ہوں رات سے ٹیم میں تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں تاکہ آپ کے پاس بھی جب بھی جب گرمی ہو تو آپ اسے اٹھا دیں اور جب دیکھے کہ رات میں تھند ہو چکا ہے تو آپ اسے گرا دیں تاکہ اندر جو ہوگا وہ گیس بھی نہیں ہوگا اور آپ کے بٹس پورے ہل بھی رہیں ہیں اور آپ کے بٹس کو تھند سے بھیição کوئی دہنے دنے 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 پر عمل کرتے ہیں اور اسی طرح سے سیٹ اپ کو کور کرتے ہیں اپنے ماسٹر کیس کو کور کرتے ہیں تو بہت بینیفٹ ہوگا گیز کیونکہ آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگا پلیس کمنٹ میں بتائیں اور ابھی تک آپ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں میں پھر آج ہی رہتا ہوں ایک نئے ٹاپک ایک نئے ویڈیو ساتھ جب تک اپنے اور اپنے بٹس کا اچھے تک کیر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے چلتا ہوں اللہ حافظ